السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لیکچرز بائی وقاس عزیز آج سوشیالوجی میں ہم نے تین ٹاپکس کور کیے پہلا تھا کلچرل لیگ کلچرل لیگ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اگزامپلز کیا ہے الگ ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے میں نے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے پھر دوسری ویڈیو میں نے بنائی کلچرل ریلیٹیوزم کی اوپر کہ وہ کیا ہوتا ہے کلچرل ریلیٹیوزم اور اس کی کیا اگزامپلز ہو سکتی ہیں ڈیفنیشن کیا ہے وہ میں نے الگ ویڈیو میں ڈسکس کیا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے جنہوں نے کلچرل ریلیٹیوزم کے بارے میں وہ ویڈیو نہیں ہے دیکھی یا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ڈیولپ ہوئی تو پہلے اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں پھر آئیں اس ٹائپس آف کلچرل ریلیٹیوزم کی اوپر میں یہ سججسٹ کروں گا آپ لوگوں کو ٹھیک جو نیو ویورز ہیں جنہوں نے کلچرل ریلیٹیوزم کی ویڈیو دیکھی بھی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے تو آئیں ڈسکس کرتے ہیں کہ کلچرل ریلیٹیوزم کی کتنی ٹائپس ہیں کلچرل ریلیٹیوزم کی دو ٹائپس ہیں اپسلوٹ کلچرل ریلیٹیوزم اور کریٹیکل کلچرل ریلیٹیوزم ٹھیک دو ٹائپس ہیں اپسلوٹ کلچرل ریلیٹیوزم اور کریٹیکل کلچرل ریلیٹیوزم اب اپسلوٹ کلچرل ریلیٹیوزم کہتے کسے ہیں the idea that whatever activities are practiced within a culture no matter how weird and dangerous they appear to be should not be questioned by other cultures جو absolute کلچرل کلچرل ریلیٹیوزم کے ماننے والے ہیں یا followers ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی اور کے کلچرل کی جو کلچرل پریکٹیسز ہیں اس کو question نہیں کر سکتے اس کے بارے میں آپ اسی کلچر کے اندر رہ کے understanding develop تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی پریکٹیسز کے اوپر آپ questions نہیں کر سکتے question نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا کیوں ہے یہ پریکٹیس ایسی کیوں ہے ٹھیک سمجھ آئی بات کی آپ چاہے وہ پریکٹیسز weird ہوں dangerous ہوں پھر بھی آپ اس کے اوپر question نہیں کر سکتے جو absolute kلچرل ریلیٹیوزم ہے اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ کسی کلچر کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسرے کلچر کی پریکٹیسز کے اوپر question کریں ٹھیک اب آئے critical cultural relativism کے اوپر refers to ask questions about cultural practices and why they are practiced it seeks answers about the cultural practices in line with who is accepting them and why they are doing so critical cultural relativism کے اندر یہ option ہے اس کے جو ماننے والے ہیں یا followers ہیں ان کو یہ option ملتا ہے کہ آپ questions کر سکتے ہیں ٹھیک دوسروں کی cultural practices کے اوپر question کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا سمجھ آئی باپ کی اب ایک example ہے دونوں طریقوں سے اس کو ہم سمجھ دیکھیں غور سے دیکھیں نازی party جرمنی کی وہاں پہ holocaust ہوا massive killing ہوئی جیوز کی ٹھیک نازی party اب اس کو اگر absolute cultural relativism کے لینس سے دیکھا جائے تو پھر آپ کیا ہو اس میں question نہیں کر سکتے اس holocaust کے اوپر آپ اگر اس prism سے دیکھ رہے ہو absolute critical absolute cultural relativism اس prism سے دیکھ رہے ہو تو آپ question نہیں کر سکتے ٹھیک لیکن اگر آپ اس prism سے دیکھ رہے ہو critical cultural relativism ہے تو یہاں پہ آپ کو question کرنے کی اجازت یہ دیکھیں question کرنے کی اجازت ہے سمجھائی بات کی ایک اور example دیں یہاں پہ we برکہ جو مسلم culture کا part ہے ٹھیک we برکہ مسلم culture کا part ہے women جو ہیں وہ ہجاب کرتی ہیں یا برکہ پہنتی ہیں ٹھیک اب اگر absolute cultural relativism کے لینز سے دیکھا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ question کر نہیں سکتے کہ woman برکہ کیوں پہن رہی ہے نکاب کیوں کر رہی ہے ہجاب کیوں پہن رہی ہے یہ لینز جو ہے کہتا ہے کہ آپ question نہیں کر سکتے cross ٹھیک جب critical cultural relativism کے لینز سے دیکھا جاتا ہے تو وہ رہی 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 سکتے ہیں ٹھیک clear ہو گئی ساری باتیں ٹھیک ہو گیا چلیں thank you اللہ حافظ سکتے